اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو زہیندوست.com یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ آج ہماری ایکیٹ 2019 پرپریشن سیریز کا پارٹ 5 ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ماتمیٹکس فسی پارٹ 2 کے فرس 3 چپٹر چپٹر نمبر 1, 2 and 3 ان کے ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان چپٹر کے جو کہ ایکیٹ 2019 کے پرسپیکٹیف سے امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا ہے دیورنگ پرپریشن آف یور ایکیٹ 2019 اس سے پہلے جو ہم نے پارٹ نمبر 4 کے اندر آپ کی پارٹ 1 کا جو آخری 6 چپٹر چپٹر 9, 10, 11, 12, 13, 14 آپ کے ٹرگنومیٹری کے انہیں تمام کے اوپر دیکھا تھا کہ اس میں سے کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ایکیٹ کے حوالے سے اسی طرح جو ہمارا پارٹ 3 تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے چپٹر 4, 5, 6, 7, 8 کو دیکھا تھا پارٹ 1 کے اسی طرح ہم نے پارٹ 2 کے اپنی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے فسی پارٹ 1 میت کے چپٹر نمبر 1, 2, 3 کو ڈسکس کیا تھا اسی طرح جو ہمارا پارٹ 1 جو ہماری فرسٹ سیریز تھی فرسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھے کچھ امپورٹنٹ ٹیپس کچھ امپورٹنٹ باتیں اسینشلس ان جنرل ٹیپ تو کائنڈلی ان کو لازمی دیکھ لیجائے کیونکہ ایک ایٹ 2019 کے پرپیکٹیو سے دیز آر دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس جو کہ ہم نے پچھلے جو دس پندرہ سال کے جو پاسٹ پیپرز تھے ان میں سے دیکھا کہ ان کے اندر جو میکسیمم ریپیٹیشن آ رہی ہے ام سی کیوز کے ہر سال ان ٹاپکس کو ایکزیمنر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے پیپر بناتے وقت تو اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی فرسٹ آف آل اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن رسیب ہو سکے تو اس ویڈیو دیکھتے ہیں چلتے ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک کی طرف اس میں ہم لوگ ماتھمیٹکس ایف ایسی پارٹ ٹو کے چیپٹرز کے ون ڈو اینڈ تھری کے امپورٹنٹ ٹاپکس کو دیکھتے ہیں سو سوڈنٹ فرسٹ آف آل چیپٹر نمبر ون فنکشنز اینڈ لیمیٹس اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آپ وہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پرس نمبر ون فائنڈ فائنڈنگ ڈومین اینڈ رینج سو سوڈنٹس یہ جو ڈومین اینڈ رینج کے ڈومین اینڈ رینج کے ڈومین اینڈ رینج کے ان کو آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے کونسیپٹ کلیر کرنی ہے کون کون سے کس ٹائپ کے جو ڈومین کیا ہیں ڈومین جو بیسک فنکشنز ہیں جو بیسک ویلیوز ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ ان کی کیا ڈومین ہے ان کی کیا رینج ہے تاکہ آپ کو پیپر کے دوران کسی قسم کا کوئی پابلم نہ ہو ٹوپک نمبر 1.2 ڈومین ڈ رینج کیا فنکشنز اشکالی ایکسپو نینشیل لاغریتمک آئیڈنٹی کونسٹینٹ تو یہ جو آپ کی ڈومین اور رینج سب ہیں آپ کی جو ایکسپو نینشل فنکشن یہ آپ کی لاغریتمی فنکشن فنکشن ہے آئیڈنٹی فنکشن ہیں اکوردنٹ آقارنگ ٹو ایکیڈ 2019 تو اسپرینٹ ان کے اوپر آپ لوگوں نے زیادہ فوکس کرنا ہے اسپرینٹ وہی بات ہے کہ آپ لوگ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگ کی گرپ اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ لوگ کو چیزیں انڈرسٹینڈ ہوگی اور آپ پیپر کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیون نہیں ہوگی میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے لکھنے کی ہیبٹ بنائیے جب بھی جس طرح یہ لیکچر ہے اس میں بھی آپ لوگ ان پوائنٹس کو اپنے پاس نو ڈاؤن کرتے رہا کیجئے کاپی کے اوپر تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں اسی طرح جب آپ کوئی کوئیسٹن خود سالو کرتے ہیں تو آپ کی جو بیک اپ میموری ہوتی ہے برین کی اس کے اندر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ پختہ ہونے لگ جاتی ہیں تو اس طرح نیکس جو ہے فائنڈنگ انورس انورس کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں یہ تمام جو ہے اس کے بارے میں بک کے اندر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی آپ نے جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ان کے کونسپٹ کو کلیر کرنا ہے ٹاپک 1.5 ایمپورٹنٹ فارمولاز جتنے ایمپورٹنٹ فارمولاز گیون ہیں سٹوڈنٹ ان سب کو آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہونا چاہیے اور آپ نے ان کو بک سے دیکھ لینا ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد آ جاتا ہے سینڈویچ تھیورم اپلیکیشنز سینڈویچ تھیورم کی اپلیکیشنز کیا ہیں یہ تمام در جو ہے آپ نے بک سے دیکھنی ہے اور سمنٹ اس کے کونسپٹ کو کلیر کرنا ہے کیونکہ سمنٹ سم ٹائم ایک اٹر کے اندر جو ایک پیپر بنانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے کوسٹن دے سکتے ہیں سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں تھوڑی سی یعنی کہ آپ کہہ لیں کمپلیکس کر کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن انس کے اندر جو فارمولہ ہوتا ہے جو تھیورم ہوتا ہے وہ بیسک وہی یوز ہو رہا ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے اپنی بک کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے اس لئے اگر آپ لوگ کا کونسپٹ اچھے طریقے سے کلیر ہوگا دن آپ لوگ چیزوں کو اچھے طریقے سے اٹمٹ کر سکیں گے تو سمنٹ اس کے بعد ایکسرسائز 1.3 فار پریکٹیس ایکسرسائز 1.3 کو آپ نے اچھے طریقے سے سال کرنا ہے فار یورسیلف پریکٹیس ایل ہاؤسپیٹل رول جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس کی کیا اپلیمنٹیشنز ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بھی گوہ سے نہ آ سکتا ہے سمنٹ کونٹینیوٹی آف فنکشنز اس کے بارے میں بھی آپ نے سارا کونسپٹ لے لینا ہے ٹیکس بک سے سمنٹ یہ آپ کے چیپٹر نمبر ون فنکشنز اینڈ لیمیٹس کے کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ ایکر 2019 کے پرسپیکٹیس سے تو ان کو آپ لوگوں نے اپنی ٹیکس بک سے دیکھنا ہے ان کے کونسپٹ کلیر کرنے ہیں اور ان کی ایکسرسائزز کو ایکزمپلز کو آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے تو سمنٹ یہ ویڈیو میں ٹائم کم ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنی ٹاپکس بتا دیتا ہوں تو ان ٹاپکس کو آپ لوگوں نے اپنی ٹیکس بک سے خود اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کی ایکسرسائزز کو سالو کرنا ہے تو سمنٹ اس کے بعد آیتے ہیں چیپٹر نمبر 2 دیفرنشی ایشن دیفرنشی ایشن کے اندر سننے نوتیشن اند سانتیسٹس پیج نمبر 44 اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے ایکسرسائز فر پیکٹیس بات دونٹ گو فر لیندھی قیسٹنز میکسیم میکسیم 3 to 5 سٹیپ قیسٹنز آر ایمپورٹن اپنے 3 سے 5 سٹیپ والی قیسٹنز کے اوپر زیادہ سٹیپ والی قیسٹنز پر زیادہ فوکس کرنا ہے سیریز ایکسپینشن سیریز ایکسپینشن میکلاران انٹیلر میمارائز ایمپورٹنٹ سیریز فار ایزامپل سائن ایکس کوز ایکس 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 ایکی پاور ایکس 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 ایکسٹر ان تمام چیزوں کو سٹیپنٹس اپنے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے کیونکہ تیزار ویری ایمپورٹنٹ کونسیپٹس آف انکریزنگ ڈیکریزنگ میکسیم مینیم سٹیشنری پوائنٹ کرٹیکل پوائنٹ ترننگ پوائنٹ پوائنٹ آف انفلیکشن these are very very important student ان چیزوں کو آپ کا crystal clear ہونا چاہیے آپ کے mind کے اندر ان چیزوں کو student last آج کے ہماری اس ویڈیو کے جو last chapter ہے جو ہمارا اس میں ہے chapter number 3 integration article 3.2.1 اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے journal integration آپ کو آنی چاہیے جو journal questions ہوتے ہیں mostly paper کے اندر آپ کے simple question exercises کے جن کے one or two steps کے اندر جو solve ہوتے ہیں two to three steps وہی دیئے ہوئے آ جاتی ہیں ایک سری کے پیپر میں تو student اس طرح جو three to four steps والے questions ہوتے ہیں ان کو لازمی آپ لوگ نے خود solve کرنا ہے definite integrals the most important differential equations most important تو student یہ جو فور پر آپ کے دیکھیں topic ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے textbook سے تیار کر لینا ہے ان کی examples کو بھی آپ لوگوں نے خود solve کرنا ہے تو student یہ تھی آج کے ہماری اس ویڈیو کے آج ہم نے جو chapter number one two and three کے important points کو دیکھا ہے ان کو آپ جو اپنے پاس note down بھی کر لیں تاکہ جب آپ ان کو preparation کر رہے ہوئی کیٹ گی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی problem نہ ہو تو student اسی طریقے سے جو ہماری next ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم لوگ discuss کریں گے جو next chapters ہیں four five six and seven ان کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ان کے کیا کیا important topics ہیں اور ان میں سے کون کون سے topics میں سے questions جو ہیں وہ زیادہ e-cat کے اندر appear ہوتے ہیں تو student انشاءاللہ اس کے بعد اسی طرح جو ہماری اگلی series کے جو parts ہوں گے اس کے اندر ہم لوگ chemistry کو discuss کریں گے chemistry کے part one and part two جو FSE ہے اس کے ہم دیکھیں گے کون سے important topics ہیں کیا چیزیں important chemistry کے اندر اسی طرح ہم لوگ physics کے اوپر بھی نزر ڈالیں گے کہ اس کے اندر کیا چیزیں important ہیں similarly english جو کہ easiest part سمجھا جاتا ہے کہ e-cat کے حوالے سے کہ کیونکہ آپ لوگا ایک paragraph ہوتے ہیں 10 mcqs ہوتے ہیں تو اس کو بھی اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی آپ نے کس طرح سے اس کی بھی preparation کرنی ہے تو student اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو currently اس کو like کر دیجئے اور اس کو اپنے friends کے ساتھ شیئر کر دیجئے اگر آپ کی کوئی suggestion ہے کوئی query ہے تو currently لازمی comment کر دیا کریں تو student بار بار ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں سے past papers کو solve کریں یا mcqs کو تو student past papers کی بھی ایک booklet کا link میں نے آپ کو نیچے description میں دے دیا ہے آپ اس سے mcqs کو solve کر سکتے ہیں تو student next ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی